دوستو ہر مذہب میں ملاقات کا اور لیندن کا ایک طریقہ ہوتا ہے اسلام مذہب میں بھی ملاقات کا ایک طریقہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ان میں سے کوئی شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تیس نیکی آتا فرماتے ہیں اور جو جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی آتا فرماتے ہیں دوستو آئیے جانتے ہیں وہ طریقے جو اسلام میں صحیح نہیں ہیں اور وہ طریقے جو اسلام میں صحیح ہیں ہلو گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نون گوڈ نائٹ کہتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے بلکہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی ملاقات کریں تو ملاقات کے ابتداء السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کے ذریعے سے کریں یہ اسلامی طریقہ ہے کچھ لوگ جب واپس میں ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھتے ہیں تو یہ الفاظ کہتے ہیں گوڈ فائن آئی ام فائن آئی ام اوکے یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے بلکہ اسلامی طریقہ یہ ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ علی کل حال اسی طرح سے جب کسی کام کے بارے میں بات ہوتی ہے تو زبان سے یہ نکلتا ہے اوکے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے جب بھی آپ فیوچر میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ ضرور کہیں یہ اسلامی طریقہ ہے اسی طرح سے جب دو لوگ جدا ہوتے ہیں تو جدائیگی کے وقت بائے بائے بیسٹ آف لکھ ٹیک کیئر گوڈ لکھ گوڈ نائٹ کہتے ہیں یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے بلکہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سلام کے ذریعے سے جدا ہوا کریں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ خدا حافظ فی امان اللہ اللہ آپ کا نگہبان ہو یہ طریقہ اسلامی طریقہ ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص کوئی چیز دیتا ہے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے تھینکس تھینکیو تھینکیو ویری مچ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے بلکہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے احسان کے بدلے میں جزاک اللہ کہیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ کہیں یہ اسلامی طریقہ ہے تو آج ہی سے اگر آپ مسلمان ہیں اسلامی طریقے کو فولو کریں اور غیر اسلامی طریقوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں موسیقی موسیقی